السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما العسر یسرہ سامعین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پوری دنیا ایک خاص قسم کی وبا کا شکار ہے جس نے لوگوں کو اپنے گھروں میں رہنے پر مجبور کر دیا ہے اور جہاں تک میں جانتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ ہندوستان بھی اس وقت انہی حالات سے دوچار ہے کسی کو اپنے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے کسی کو اپنی مذہبی جگہ پر جانے کی اجازت نہیں ہے کوئی مذہبوں میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہے یہ تمام چیزیں آپ کو معلوم ہیں مجھے بھی معلوم ہیں مسلسل کل سے میسج ہی آ رہے ہیں لوگوں کے سوال ہے کہ دو جمعے مسلسل ہم لوگ جمعے کی نماز ادا نہیں کر سکے زہر کی نماز ادا کی ہے اور کل یہ تیسرا جمعہ ہمارا ہو جائے گا کہ ہم تیسرے جمعے میں بھی جمعے کی نماز ادا نہیں کر پائیں گے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے تین جمعے چھوڑ دیئے وہ کافر ہو گیا تو تھوڑی سی گفتگو اسی چیز پر کرنا ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ حدیث اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس نے سستی کی وجہ سے تین جمعے چھوڑ دیئے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دی گا یہاں مہر لگانے کا مطلب کیا ہے علامہ ابن باز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ایک اللہ کی طرف سے دھمکی ہے اس سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے اگر کوئی آدمی لگاتار تین جمعے چھوڑ دیتا ہے تو آدمی کافر نہیں ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے دھمکی ہے اس کے لئے تو معلوم یہ چلا اگر کوئی آدمی تین جمعے لگاتار چھوڑ دیتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا ہے ہاں گنہگار ہوتا ہے اب سوال یہ ہے کہ وہ پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ وہ تین جمعے کیوں چھوڑ رہا ہے اگر وہ تین جمعے سستی کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے بغیر عذر کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے تب تو وہ گنہکار ہے جیسا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ترک ثلاث جمع من غیر عذر طب اللہ علاقل جو کسی پرشانی کے بغیر کسی عذر کے بغیر تین جمعے چھوڑ دیتا اللہ تعالی اس کے دل پر مہر لگا دے گا اسی طریقے سے ابو دعوت کی بھی حدیث ہے جو میں پڑھ چکا من ترک ثلاث جمع ان تہاب ان انبیہ طب اللہ علاقل جو تین جمعے سستی کی وجہ سے چھوڑ دے گا اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے گا لیکن ہم جو جمعہ چھوڑ رہے ہیں کل کا اور جمعے کی جگہ زہر کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ سستی کی وجہ سے نہیں بلکہ ہمارے سامنے ایک پرشانی ہے ہمارے سامنے ایک عذر ہے اور وہ عذر کیا ہے کہ حکومت نے ہم کو منع کر دیا ہے وہ عذر کیا ہے وہ عذر یہ ہے کہ اس وائرس جو وہ وائرس ہے وہ پھیلتا ہے لوگ جب جمع ہوتے ہیں تو وہ منتقل ہوتا ہے ایک دوسرے سے دوسرے کے درمیان اسی لئے ہم مزدوں میں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو یہ عذر ہے میرے پیارے ساتھیوں تو یاد رکھئے آپ کو بالکل پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ جمعہ ایک عذر کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں جمعہ کیلئے ایک علت ہے آپ سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہیں بلکہ عذر آپ کے سامنے ہے اسی لئے آپ جمعہ چھوڑ رہے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ کوئی پرشانی نہیں ہوگی آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں زہر کی نماز کا احتمام کریں اپنے گھروں میں زہر کی نماز ادا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ